اسلام علیکم ٹھیک ہو دعا گرتوں آپ سارے اچھے سے رہیں سارے خوش رہو آج کی ویڈیو ہے سیمسنگ اف آر پی ویدھوڈ پی سی یہ پرابلم جس فون میں آ رہی ہے تو اس کو ہم ویدھوڈ پی سی بائی پاس کیسے کر لیں ٹھیک ہے انڈرائیٹ ٹین ٹیون ٹویل اور تھٹین میں یہ کام کر لے گا ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہٹکے ہوتا ہے دیکھو اگر آپ کو ایمبرٹنسی پہ کام کرتا ہے سٹار ہے زیرو سٹار ہے سٹیسٹ موڈ آتا ہے آپ کیا کر لوگے آپ اگر آپ کے پاس پی سی ہے تو وہاں سے کر لینا ون کلک سے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس پی سی نہیں ہے یا سٹار ہے سٹیسٹ موڈ نہیں آتا تو پھر ایسے کر لو صحیح ہے نا تو آج کی ویڈیو میں وہی بتا دا ہوں جیسے انڈرائیٹ تھٹین ہے یہ تو ٹین سے لے کے برابر تھٹین تک یہ کام کر لے گا گیرنٹی ہے میری ٹھیک ہے چلو جی یہ ایف آر پی میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں یہ دیکھ لیجئے اگر یہ میل بھی آپ کو پتا ہو یا پیٹرن تو پھر بھی کھل جاتا ہے یہ نہیں پتا ہوتا تب یہ پرابلوم آتی ہے ویلیوم اپ ڈاؤن دبا رہا ہوں میں تو یہاں پہ یوز کرنا اس کے بعد ویلیوم اپ ڈاؤن پھر لانگ پریس کر کے رکھ رہا ہوں میں ٹاک بیک آن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب اُلٹا ایل یہ پرمیشن دینا ڈبل کلک کر کے اس کے بعد یوز وائس کمانڈ پہ ایک بار کلک کرنا پھر ڈبل کلک کر لو اور بولنا ہے گوگل ایسسٹن تب جا کے یہ کھل جائے گا اب ویلیوم اپ ڈاؤن لانگ پریس کر کے رکھ رہا ہوں میں ٹاک بیک ڈسیبل ہو جائے گا ٹھیک ہے میرے بھائی اس کے بعد یہاں پہ سرچ کیا کر لوں گا میں یہاں پہ سرچ کر رہا ہوں میں گوگل گلیکسی گوگل یا گلیکسی سٹور کر لو سرچ آپ کی مرضی ہے کونے میں جی بن کے آ جائے گا لیفٹ سائیڈ نیچے جی پہ کلک کر لو ٹھیک ہے اب اوپر مائک پہ کلک کر کے ہم اپن کروں بولتے ہیں تب جا کے کروں اپن ہو جاتا ہے صحیح ہے اب نو تھانکس یہاں پہ ہم سرچ کیا کر لیں گے اے ڈبل ڈی آر او ایم ٹھیک ہے یہ پہلے نمبر پہ بائی پاس گوگل اکاؤن دوہزار بائیس آ گیا اس پہ ہم کلک کرتے ہیں اب یہاں پہ گلیکسی سٹور کو ہم پہلے اپ ڈیٹ کر کے رکھیں گے صحیح ہے یہاں پہ دیکھ لیجئے اب یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا اپ ڈیٹ پہ جب یہ انسٹال کا ٹائم آ جائے گا انسٹالنگ کا تب ہم نے بیگ کرنا ہے یہ دیکھو بیگ کرنا ہے اب دوبارہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا جب یہ انسٹال ہو جائے گا بیگ کر لینا نہیں تو یہ ایم ٹی پی موڈ پہ چلا جاتا ہے یہ انسٹالنگ کے ٹائم بیگ کیا میں نے صحیح ہو گیا چلو گلیکسی سٹور تو ہمارا کیا ہوا اپ ڈیٹ ہو گیا اب ایک ویب سائٹ کھولو آپ جہاں سے آپ اپس ڈاؤنلوڈ کرلو گے www.google g o g l e c h a c h a ڈاٹ i n www.googlechacha.in یہ آپ سرچ کرلو گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دو اپس آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے گی انسٹال تو ہوتی نہیں ہے پر ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے گی آپ کو ٹھیک ہے وہ میں دکھا دوں گا آپ کو دوسرے نمبر پہ جاؤں گا سرچ بھی کر سکتے ہو جو اس کا نام ہے یہاں پہ دیکھ لینا یہ آگیا samsung frp app 2022 android 9 10 11 12 یہ میگا کرلو یا میڈیا فائر کرلو آپ کی مرضی ہے دونوں میں دونوں اپس ہے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں میں ٹھیک ہے جنا اب میں دوسری والی ڈاؤنلوڈ پہ لگاتا ہوں یہ دوسری والی پہلی والی ہوگی نا اب یہ والی ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اگر یہاں سے آپ application ڈاؤنلوڈ کر کے install کرنا چاہتے ہو تو بلکل بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے چلو جی ہو گیا اب اگر ہم install کر لیں گے یہاں پہ نہیں ہوگا یہ دیکھ لیجی نہیں ہوگا android 10 سے لے کے android 12 9 سے لے کے 13 تک نہیں کام کرتا ٹھیک اب back جائیں گے اب ہم کہاں پہ جائیں گے وہاں پہ galaxy store میں ٹھیک ہے میرے بھائی ابھی آپ کیا کر لوگے یہاں پہ add room میں galaxy store update already ہے نا پہلے سے کر کے رکھا تھا ابھی ہم نے search یہاں پہ کرنا ہے کیا گیا continue کرتا ہوں permission دے کے search کرتا ہوں آپ کو کوئی samsung account کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ search کر لوگے x share صحیح ہے اس کو ہم نے install کرنا ہے یہاں سے application install ہوتی ہے کیونکہ galaxy store ہے install کوئی samsung account نہیں ٹھیک ہے چلو جی ہو گیا یہ اب دوسری application ہم نے install کرنا ہے وہ ہے file file shortcut f i l e s ٹھیک ہے خالی f i l e نہیں لکھنا f i l e s جب لکھو گے پھر space اس کے بعد آپ کیا لکھو گے s پھر آ جائے f i l e s space s تب جا کے آئے بہت سارے بھائی 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 یہ نہیں آتا کیونکہ ہم file manager لکھتے یا file shortcut لکھتے تب نہیں آتا files لکھو ٹھیک ہے چلو جائے web install ہو جائے گا اب ہم کیا کرتے x share کو open کرتے ٹھیک ہے یہ logo یاد رکھ لینا یہ والا کرنا open کرتا ہوں اس کو یہاں پہ permission دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ click کرتا ہوں دیکھو send پہ click کر لوں گا کچھ بھی نہیں آرہا کوئی application نہیں آرہی ٹھیک اب میں receive پہ click کرتا ہوں دیکھ لو back کر save here سب پہ ہم نے دوسرا والا بھی ہو جائے گا شاید ہاں یہ بھی ہو گیا اس کو بھی تین بار click کر ٹھیک ہے چلو جی اتنا پتہ چل گیا اب ہم back جائیں گے اب setting میں permission دیں گے سمجھ گئے آپ بتاتا ہوں میں دو منٹ ویٹ کی جائے وہاں پہ ہی جاؤ آپ setting میں ای ڈی ڈی آر ای جو ہے وہاں پہ کیا کرنا ہم نے setting کھول لی ای ڈی ڈی آر ای پھر bypass google account 2022 پہ click کر لو setting سیدھا open ہو جائے گی یہاں سے ٹھیک ہے اب ہم نے جانا ہے کہیں پہ private لکھ ہے privacy کچھ لکھا یہ یہ آگیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس پہ click کر لو manager پہ اس کے بعد files and media اس کے بعد 3 ڈاٹ battery کے نیچے اس پہ show کر لو ٹھیک ہے اب یہ x year last پہ ہوگا یہ last پہ آئے گا یہ آگیا اس کو permission دینا بس اب جا کے جہاں پہ ہم send کرتے تھے وہاں پہ application آ جائیں گے صحیح ہو گیا galaxy store سے کون سی ہم نے کی تھی دو application file shortcut اس کے بعد کیا اس کے بعد ہم نے کیا x share اب ہم x share کو search کرتے یہاں پہ already download ہے یہ آگیا دوسرے نمبر پہ اس کو میں open کر رہا ہوں یہ دیکھلو آگے na application یہاں پہ اب receive پہ کلک کرتے اس کو permission دیتے تین بار دو تین صحیح ہو گیا دوسرے والے کو بھی تین بار کلک کرتے ہیں چلو ہو گیا اس کا کام ختم اب ہم file shortcut جو ہے اس کو open کر لیں صحیح ہو گیا اوپر search کر لو وہ already download ہے f i l e s space s oh sorry m لکھا میں نہیں آیا اب میں اس کو ہٹھاتا ہوں s لکھوں گا تب جا کے آ جائے ٹھیک ہے یہ دیکھ جائیں صحیح ہے open کرتا ہوں اب یہاں سے application ہم آرام سے install کر سکتے پہلے نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے جو پہلے download کر کے رکھی تھی جو نہیں ہو رہی دی Chrome سے install اب جا کے ہو جائیں note fashion bar سب سے پہلے ہم install کر لیں کیونکہ کرنا ضرور ہی ہے اگر launcher download کیا آپ نے تو کوئی دککت نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ welcome to note fashion bar دوسرے نمبر پہ کلک کر لو ٹھیک ہے اس notification پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد اس کو on کر دیکھ اوپر سے نیچے نہیں آرہا اس کو on کر لوں گا تب جا کے اوپر سے نیچے آرہا صحیح ہو گیا back اب دوسری والی application install کرنا ہے پر wi-fi بند کرنا ہے چاہے آپ sim ڈالی ہوگی وہ نکال نہیں ہے wi-fi بند کر لو یا data بند کر sim نکال ٹھیک ہے تب جا کے دوسری install کرنا ہے یاد رکھ لینا ٹھیک ہے اب offline phone ہمارا ہونا چاہیے تب جا کے open کرنا اوکی چلے سوری light بند ہوگی تھی شاید چلو جی open ہو گیا permission دیتا ہوں دیکھو اب ایسے کر رہا ہے اوپر سے نیچے notification آ رہا ہے دیکھو اب جا کے setting میں جا کے اس کو permission دیں گے وہاں پہ ٹھیک ہے manager پہ click کر لیں یہاں پہ file is media اس کے بعد 3. پہ click کر کے یہ disable pro application جہاں پہ بھی ہے اس کو permission دینا جیسے x-share کو ہم نے دیا تھا صحیح ہے یہاں پہ کہاں کی یہ application یہ آگی یہاں پہ اس کو permission دینا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اب کچھ بھی نہیں کرنا application اس پہ click کر کے enable کر لو یہاں پہ activate bus اب کچھ نہیں کر now wifi on کر یا sim ڈال data on ہو چاہیے جب آ جائے گا wifi اس کے بعد میں agree کر لوں نہیں تو یہ پھر آپ ریسٹ کر دوبارہ ایسے ہی کرنا پڑے گا اگر ایسے گلتی کر لوگ خود با خود یہ لے لیتا کوئی دکت والی بات نہیں یہ چھوٹی چھوٹی جو ہم کرتے miss اس سے دکت ہو جاتی باقی کوئی دکت نہیں بس یہ open ہو جائے اس کے بعد ہم نے ایک چیز search کر نی تو frp ختم یہاں search bar پر اوپر click کر لیں وہاں پر کیا کرنا ہے ٹک نہیں کرنا click اوپر دیکھو time نہیں show ہو رہا جب میں clear data کروں time آجائے دیکھو frp ختم صحیح ہے اب back کر frp bypass ہو گیا 100% تو بس یہ تھا امیر کروں گا دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا پیار اسی کومنٹ کر لینا ہو سگیا اگر تھوڑی بہت بھی information آپ کو اچھے لگتی ہے تو ویڈیو کو شیئر کر لینا اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو سٹیٹ سکھ لو اور اگر فیس بک پہ گروپ ہے آپ کے ٹیک کے تو وہاں پہ پیلیز ٹیلیگرام پہ شیئر کر لو اگر سو لیو اللہ حفظ موسیقی